نمسکار سواغت ایک بار پھر سے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل اس کے نظرڑیا ہیلپ میں آج ہم آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو پی ایل ارثا تریلیو انکیسمنٹ کا بل بناتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے کی بل بنانے میں کیا سمسیہ آ رہی ہے اور ان سمسیہوں کا کیا سمدان ہے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو سیئر کر دیں پہلی بات تو یہ کہ سرکاری کرمچاری جس کا پی پی او نمبر جاری ہو جائے گا ریٹائرمنٹ کے پسات اس کا ہی ہم پی پی او پی پی او نمبر جاری ہونے کے پسات میں ہی ہم پی مینیجر پر لیو انکیسمنٹ کا بل بنا سکتے ہیں پی پی او نمبر جاری ہونے کے پسات میں ماشٹر میں ہمارے پاس ایک اپسن دیا ہوا ہے انٹر پی پی او نمبر اس پر کلک کرنے کے پاس چاہت ہمیں یہاں ایک اپسن ملے گا انٹر ایمپلوئی آئی ڈی یہاں پر ہمیں اس ایمپلوئی کی آئی ڈی ڈالنی ہے جو ریٹائرمنٹ ہوا ہے اس کی ایمپلوئی آئی ڈی ڈالنے کے پاس چاہت میں ہمیں ویریفائی پر کلک کرنا ہے یہاں سے جب ہم ویریفائی پر کلک کریں گے تو ہمارا ایمپلوئی سو ہو جائے گا اس کو ایڈ کر لیں گے اور اس کی ڈیٹیل نیچے آ جائے گی پی پیو نمبر is available for ان کی ایمپلوئی آئی ڈی سو ہوگی ان کا نام سو ہوگا اور اپنی آفیس آئی ڈی سو ہوگی یہاں سب سے بڑی سمجھے یہ آتی ہے کہ جیسے ہم یہاں ایمپلوئی آئی ڈی ڈالتے ہیں تو پروبلم آتی ہے نو ڈاٹا فاؤنڈ نو ڈاٹا فاؤنڈ اس لیے آتا ہے کہ جو ہمارا پی پیو نمبر ہے اس پی پیو کے اندر جو ہماری ڈیٹیل ہے اس پر جیسے نام ہو گیا اور جو پی مینجر پر ہمارا جو ریکوڈ ہے اس میں ہمارے نام میں مسمیچ ہے یا پھر ابھی پی پیو نمبر جاری نہیں ہوا ہے پی پیو نمبر جاری ہونے کے پسات میں بھی یہ سمجھ سے آتی ہے تو اس کا مین ریجن یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو پی پیو نمبر کی ڈیٹیل ہے پی پیو نمبر جو ہے اس میں یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا نام کیا ہے اور پی مینجر پر جو ہماری ڈیٹیل ہے وہ کیا ہے یدی دونوں میں پی مینجر کے نام میں اور پی پیو کے نام میں یدی کوئی مسٹیک ہے تو اسے صحیح کرالے یہ یہاں سے صحیح ہو جائے گا ایک پروبلم یہ آتی ہے کہ پی پیو نمبر جاری ہو گیا لیکن اس پی پیو میں کچھ مسٹیک ہونے کی وجہ سے ہم نے پی پیو کو ریوائز کروایا اس میں کریکشن کر آیا لیکن کریکشن کرانے سے پہلے ہی ہم نے یہاں ایمپلوئی آئی ڈی ڈال کے اس کو ویریفائی کر دیا اب ویریفائی کر دیا لیکن ہم نے لیو ان کیسمنٹ ریٹائرمنٹ کا بل نہیں بنایا اس کے پسچات میں جو پی پیو نمبر تھا ہمارا وہ ریوائز ہو گیا پی پیو میں جو کریکشن تھا وہ صحیح ہو گیا اس کے پسچات میں جب ہم پی پیو اس کے بعد میں جب ہم پی ال کا بل بناتے ہیں تو پی ال کا بل بناتے سمیں یہ کچھ ایرر آ جاتی ہے تو اس کو اس ایرر کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس جیسے ہم اس پر انٹر ایمپلوئی انٹر پی پیو نمبر پر آئیں گے اس پر کلک کریں گے تو اورڑی یہاں پر اس کا نام سو ہو جائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے دوبارہ سے ایمپلوئی آئی ڈی ڈال کے اس کو ویریفائی کرنا ہے ویریفائی کرنے کے پسچات میں ہمارے پاس یہ ڈیٹیل نیچے سو ہو جائے گی ایمپلوئی آئی ڈی نیم پی پیو نمبر اور آفیس آئی ڈی ہمیں پھور وارڈ ٹو اپ ڈیٹ پر کلک کرنا ہے تاکہ اپ ڈیٹ ہو جائے اپنے پاس یہ میسیج سو ہو جائے گا ڈاٹا انسرٹڈ سکسیس پھولی یہ تھی مین پروسیس اس کے پسچات میں ہمیں کیا کرنا ہے بل نمبر ایلوکیشن پر جانا ہے اور بل ایلوکیشن کرنا ہے یہاں پر ہم نے لیو انکیسمنٹ ریٹائرمنٹ لے لیا اوبجیکٹ ہیڈ اپنا ایٹی فور رہے گا بل نمبر ہم دے دیتے ہیں اور یہاں مان لو جس گروپ میں کرمچاری ہے ہم نے اس کو لیا اور سب میٹ کر دیا لیکن یہاں سمجھ سے یہ آتی ہے بجٹ ہیڈ نوٹ ایک جٹ اب ہمیں ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ جس کرمچاری کا پیل کا بل ہے اس کے لیے ہمیں ڈائریکٹر پینشن سے جو ہمارا ہے اس کے پاس ہمیں بجٹ کی ڈیمانڈ کرنی ہے وہاں سے بجٹ لینا ہے بجٹ آنے کے پسچات میں ہم بل بنائیں گے لیکن یادی ہم جس گروپ میں وہ کرمچاری ہے اسی گروپ میں یادی بجٹ کا بل کا ایلوکیشن کرتے ہیں لیو انکیسمنٹ ریٹائرمنٹ کا تو ہمارے پاس یہ سمسیہ آتی ہے کہ ہمارے پاس بجٹ ہونے کی باوجود بھی بجٹ ہیڈ نوٹ ایکجٹ کا میسے جاتا ہے تو اس کا کیا سمادان ہے اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ گروپ ماسٹر میں جانا ہے اس کے پسچات میں ہمیں گروپ کریٹ کرنا ہے نیا نیا گروپ کریٹ کر لینا ہے یہاں سے ہمیں ہم نے گروپ کریٹ کر لیا گروپ کریٹ کرنے کے لیے ہمیں گروپ نیم میں بھلی لیو انکیسمنٹ ریٹائرمنٹ نام دے دیں جو بھی آپ کو سوٹیبل لگے حالانکہ لیو انکیسمنٹ ریٹائرمنٹ ہی نام دے دیں بجٹ ہیڈ ڈال دیں اس کے پاس پسچات اوبجیکٹ ہیڈ اسٹیٹ فنڈ اور ووٹڈ یہ گروپ ہم نے بنا لیا اس کے پسچات میں ہم کرتے ہیں بل نمبر ایلوکیشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا بل ایلوکیشن ہے وہ ہو جاتا ہے اور ہم گروپ یہاں کیا لیں گے لیو انکیسمنٹ ریٹائرمنٹ جو ہم نے بل بنایا ہے جو گروپ بنایا ہے اس گروپ کو ہم یہاں لے لیں گے بل ریسٹر ڈیٹیل ایڈڈ سکسسپولی اس کے پسچات میں ہمیں کیا کرنا ہے پروسیس میں جانا ہے سر لیو انکیسمنٹ پریپیریشن میں اور اس کو ہمیں لیو انکیسمنٹ ریٹائرمنٹ والا سلیکٹ کر لینا ہے ہمیں یہاں بل لیو گروپ سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ بل نمبر ہمیں سلیکٹ کر لینا ہے آرڈر ہمیں یہاں سلیکٹ کر لینا ہے ڈی ای ریٹ کونسا چل رہا ہے کونسا آرڈر ہے ہمیں یہاں سلیکٹ کر لینا ہے اس کے پسچات جو ہمارے دن ہے ڈی ای ایل کے ایل کے اس کے پسچات ایل کے پسچات میں یدی مان لیجے کرنے کی پروسس وہی ہے جو پرانے بلوں میں دی گئی ہے اس کے پسچات میں ہم اس بل کو ڈی ڈی ایو فوروارڈ کر دیں گے ڈی ڈی ایو فوروارڈ کرنے کے پسچات میں ہمیں ریپورٹ جنریٹ کرنی ہے اور ریپورٹ جنریٹ کرنے کے پسچات ہمیں ڈوکومنٹ ڈیجٹل سائن پر کلک کر کے ڈوکومنٹ پر ڈیجٹل وغیرہ نکالی ہے جو اس ریلیٹڈ ڈوکومنٹ ہمیں لگانے ہے وہ ڈوکومنٹ ہم اپلوڈ کر دیں گے اس کے پسچات میں ڈیجٹل سائن کر ڈیو فوروارڈ کرنا ہے ڈیو فوروارڈ کرنے کے پسچات ڈیجٹل سائن ڈیجٹل سائن کرنے کے پسچات میں ہمیں بل کو ٹریجری فوروارڈ کر دینا ہے اور بل ٹریجری چلا جائے گا اس طریقے سے آسانی سے ہم پیل کا بل بنا سکتے ہیں یدی آپ کو کوئی سمسیا آ رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے ہم ریپلائی جرور دیں گے جو بھی آپ کی پروولم ہوگی اس کا سولوشن ہمارے پاس ہوگا تو ہم ضرور کرائیں گے تھانکس فور ویڈیو آپ نے اتنی دیر تک ہمیں گوھر سے سنا اس کے لئے آپ کو تھانک یو